ہلو فرنڈز ٹیکنیکل آویرنس چینل میں خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ بی ایل کے تھرو کس طرح سے کار لیزنگ ہم کروا سکتے ہیں ہم کس طرح سے اپنی کار کے مالک بن سکتے ہیں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کتنی امونٹ ایچ بی ایل ہمیں دے سکتا ہے فنانسنگ کی ماد میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید نئی نئی معلومتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا شکریہ ایچ بی ایل جو کار لون ہے وہ تقریباً ایٹی فائیو پرسنٹ تک ایچ بی ایل کار لون پروائیڈ کر رہا ہے فنانسنگ کی ماد میں فنانسنگ لیمٹ جو ہے تقریباً دو لاکھ سے پچاس لاکھ تک ہے اور اس کا ٹرنور جو ہے سات سال تک نئی گاڑیوں کے لیے اور پانچ سال تک یوزڈ گاڑیوں کے لیے ایچ بی ایل فراہم کر رہا ہے اس کے بعد اپلیکیشن جو بندہ دے رہا ہے اس کے پاس مست بی پاکستانی نیشنلٹی ہونی چاہیے اور اس کی جو ایج ہے وہ بائی سال سے لے کر سات سال تک ہونی چاہیے اگر وہ سیلری پرسن ہے ایچ بی ایل سیلری پرسن اور سیلف ایمپلوئیڈ دونوں کو کار پروائیڈ کر رہا ہے اگر آپ سیلری پرسن ہے تو آپ کی منتلی انکم جو ہے کام از کم بیس ہزار پاکستانی روپے ہونی چاہیے اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں یا پھر سیلف ایمپلوئیڈ ہیں تو درخواست دینے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہونی چاہیے اور آپ کی جو ایج ہے بائی سال سے لے کر ستر سال تک ہونی چاہیے منتلی انکم جو ہے آپ کی پچیس ہزار روپے ہونی چاہیے اور اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو شناستی کارڈ کی فوٹو کاپی جو اٹیسٹڈ ہو اور دو پاسپورٹ سائز فوٹو گراف اور لے ٹیسٹ اریجنل سیلری سلپ اور پرسنل بینک سٹیٹمنٹ تین مہینے کی آپ کو پروائیڈ کرنا ہوگی بینک کو اگر آپ سیلف ایمپلوئیڈ ہیں اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کو شناستی کارڈ کی اریجنل شناستی کارڈ کی فوٹو کاپی یو کہ اٹیسٹڈ ہو اس کے بعد فاسپورٹ سائز کی دو فوٹو گراف اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے چھے مہینے کی ہونی چاہیے اور بینک کی طرف سے ایک کنفرمنگ لیٹر بھی آپ کو مہیا کرنا ہوگا اور بزنس کا جو پروف ہے وہ بھی آپ کو بینک کو دینا ہوگا اس کے بعد اگر آپ ٹیوٹا کرولا اٹلس کی بات کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا جو اٹلس ہے اس کی جو قیمت ہے دو اے چھبیس لاکھ بھارہ ہزار روپے پاکستانی روپے ہے اگر آپ اس کی ڈاؤن پیمٹ بیس پرسنٹ جو کہ پاکستانی پانچ لاکھ بھارہ ہزار چار سو روپے بنتی ہے اگر آپ اس کی پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو منتھلی جو پیمٹ ہے منتھلی بینک کو دینا ہے اس کا اٹھالی ہزار سہ سو پچیزنے میں روپے بنتی ہے ٹوٹل انیشل ڈپوزٹ جو ہے چھے لاکھ بہتی ہزار چھے سو انیس روپے ہے جو پہلی دفعہ آپ نے بینک کو دینا ہے جس میں ڈاؤن پیمٹ پانچ لاکھ بہتی ہزار چار سو پروسیسنگ فی جو بینک کی فی ہوتی ہے چھے زار روپے ہے اور انشورنس پہلے سال کے انشورنس ایک لاکھ بہتالی ہزار انیس روپے ٹوٹل انیشل ڈپوزٹ چھے لاکھ بہتی ہزار چھے سو انیس روپے بنتا ہے پہلے سال آپ نے پانچ لاکھ چھے سٹھ ہزار گیارہ روپے جو ہر مہینے بینک کو دینا ہے ایک ساتھ کی مد میں دوسرے سال چھونجہ ہزار ایک سو سو ستر پر منت تیسرے سال پچھپن ہزار سات سو ترتالیس روپے اور اس کے بعد چوتھے سال پچھون ہزار تین سو نو اور پانچویں سال ارتالی ہزار سات سو پچھنویں ہر مہینے آپ نے بینک کو دینا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل ثابت ہوگی تھانکس فر واشنگ موسیقی